موسیقی یہ میں کیونکہ یہ لیسن بہت ہی زیادہ لیندی ہے بہت بڑا لیسن ہے تو اس کو میں دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر دیتا ہوں کیونکہ اگر اکھٹا میں سارا لیسن آپ کو پڑھاؤں گا ایک ویڈیو میں بہت لیندی ویڈیو ہو جائے گا اور آپ کا انٹریسٹ بھی اس میں چلا جائے گا تو میں فرسٹ پارٹ آج فرسٹ ایک ویڈیو میں آپ کو اس کا فرسٹ پارٹ بتاتا ہوں آدھا لیسن تو آئیے شروع کرتے ہیں کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے اس میں اس لیسن میں جو ٹف ورڈز آئیں گے ایمپورٹنٹ ورڈز مہتپون ورڈز ہوں گے شبد ہوں گے جو کٹھن بھی ہوں گے تو ان کے میں ارث آپ کو بتا دیتا ہوں تھاکہ یہ لیسن کو سمجھنے میں آپ کو آشانی ہو تو تو یہ ورڈز ہیں انہیری ٹینس اس ٹرائب اس طرح کی ورڈز ہیں انہیری ٹینس جو ورڈ ہے اس کا ارث ہے بیراست اس ٹرائب کا ارث ہے پریاس کرنا ایکزائل کا ارث ہے نرواسن نرواسن مطلب اپنا راجے چھوڑ کر جو راجہ کہیں اور چلا جاتا ہے یا پریجہ کا کوئی بیقتی راج جیسے باہر رہ رہا ہو نرواس کر رہا ہو تو وہ نرواست کہلاتا ہے اور اس کال کو نرواسن بولتے ہیں ہلٹ کا ارث ہے موٹ موٹ تلوار کا جو ہنڈل ہوتا ہے اسے موٹ کہہ سکتے ہیں گیلنڈ ویر کف کف کا ارث ہے جو کھانچی میں جو کف بلگم نکلتا ہے وہ کف اس کا دوسرا انگلیس ورڈ ہے اسپوٹم بائر کا ارث ہے ارثی شب جس میں لے جاتے ہیں کنسیل کا ارث ہے گپت رکھنا ٹائیڈنگز کا ارث ہے سندیس کریزی کا ارث ہے سنکی سنکی پاگل فن سنک مرث اس کا ارث ہے آمود پرمود آمود پرمود میڈلنگ کا ارث ہے مدس رینی بیچ کا بینیوالینٹ اس کا ارث ہے شوہ چنتک بان ریول اس کا ارث ہے آدھرنیا سمانیا پروسٹریٹ یہ ورڈ اس میں آئے گا لیسن میں اس کا ارث ہے آمودھے موگ گرا ہوا ایک پروسٹریٹ انسان کے شریر میں ایک گرنتی بھی ہوتی ہے پروسٹریٹ گلانڈ بولتے ہیں جو پرسوں میں پائی جاتی ہے کاروان کافلہ جپسی ایک پرکار کی جاتی ہے جپسی کنجر جاتی جو ایک جگہ اس تھائی روپ سے نہیں رہتے گھومتے رہتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جنرس دریادل دیالو لیوی ایکتر کرنا ہورڈ سنچائے کرنا گوڈ ریڈینس چلو جھٹکارہ تو ملا چیتے ہیں نا گیٹ ریڈ آف جھٹکارہ سیڈل گھوڑے کی جین مفل گلوبن سنگ آرام دے کمرہ اپ روریسلی ہو ہلے کے ساتھ شور شرابے کے ساتھ شریوڈ لب چالاک یہ اس لیسن میں ٹف ورڈز آئیں گے امپورٹنٹ ورڈز ہیں ان کا آپ اسپیلنگز بھی یاد کریں اور ان کے میننگز بھی یاد کر لیں تاکہ لیسن کو سمجھنے میں آسان ہی ہوگی اور میں لیسن شروع جب بھی کرتا ہوں تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک لے کر بھی جرور بیٹھا کریں جیسے آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں کیونکہ ٹیکسٹ بک سامنے ہوگی تو اس کو آپ کو سمجھنے میں آسان ہی آئے گی شیلی کم آن لیٹس سٹارٹ اس میں یہ ایک طرح سے پلے ہے ناٹک ہے ناٹک کے روپ میں یہ ساری کہانی دی ہوئی ہے تو اگر ناٹک ہے تو اس میں کریکٹر بھی ہوں گے تو کریکٹر کے نام بتائے گئے ہیں ہرشٹ کریکٹر ہے پرتاپ سنگھ پرتاپ سنگھ کون ہے رولر اوب میوار میوار کے راجہ شاشک راوت کرشنا راوت کرشنا اوب سلنبار اول اووں اویل فولوورس اوف رانہ پرتاپ رانہ پرتاپ کے سب سے بھروسِ من ساتھی راو سکتہ اول اف دا فیتھ فولوورس اف رانہ پرتاپ رانہ پرتاب کے ایک اور بھروسی من ساتھی he was the chief of the سکتاوت وہ سکتاوت کے chief تھے head تھے بھاما شاہ the chief advisor and the chief minister of رانہ پرتاب he was a very rich man یہ کون تھے chief advisor صلاحکار تھے اور رانہ پرتاب کے مکہ منتری تھے he was a very rich man وہ بہت ہی زیادہ پیسے والے وقتی تھے ان کے نام پر ایک مہابرہ بھی ہے کہ اگر کوئی وقتی بہت پیسے والا ہوتا ہے تو اس کو بول دیتے ہیں بھاما شاہ وہ تو بھاما شاہ ہو گیا ہے مطلبہ بہت پیسے والا ہو گیا ہے امر سنگھ یہ کون ہے the son of رانہ پرتاب رانہ پرتاب کے بیٹے پتر تو یہ ان کے پاتروں کا پرچے ہو گیا اس ناٹک میں اس کہانی میں اب ہم لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں میں ایک ایک پیرگراؤ پڑھوں گا انگلیش میں اور پھر پورے پیرگراؤ کا ہندی میننگ بتاؤں گا پرتاب سنگھ پرتاب سنگھ مطلبہ مہارانہ پرتاب وہ اپنے سبھی فالوورز کے ساتھ فالوورز مطلب ان کو جو فالو کرتے ہیں ان کے ساتھی اس فیملی ان کا پریوار اور اٹینڈنٹس ان کے پرجہ کے لوگ ان کے سینہ کے لوگ اس ان کیمپ 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 کرتے ہیں پڑا شیبر at the foot of the عرابلی تو یہ اپنی پرجہ پریوار اور سینہ کے ساتھ عرابلی پہاڑی کے تلہٹی پر کیمپ لگا کر شیبے لگا کر رکے ہو گئے تھے it is dark and the chain of the mountain fortress looms like an impregnable black wall above them the royal ladies are resting after the fatigues of the march fatigar تھے تھکان and the rana and his son prince ammar stand together withdrawn a little from the rest of the warriors اس پورے پیرگرہ کا عرد ہوگا پرتاب سنگھ اپنے بچے کچے آنے آئی ہو ان کی مغل باجتہ سے جب لڑائی ہوئی تھی تو اس کے بااد کافی ان کو نقصان ہوا تھا سینہ کا نقصان ہوا تھا اور وہ جو بھی لوگ بچے تھے وہ وہاں سے نکل لئے تھے جنگلوں کی طرح بھاگ گئے تھے وہ اپنے پریوار انوائیوں پریوار کے سدسےوں اور ان کے انشروں مطلب سیوک ان کے ساتھ عراوالی پروت کی تلہٹی میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں اندھیرہ ہو چکا ہے مطلب جب رات ہو گئی ہے اور عراوالی کی پروت سنکھلائیں ایسی پرتید ہو رہی ہیں جیسے کسی ابھید کلے کی دیواریں انہیں گھیر ہیں رات پریوار کی مہلائیں لمبی پیدل یاترہ کے بعد تھکان اتارنے کے لیے آرام کر رہی ہیں اور رانہ اور ان کا پتر راج کمار امر انیو دھاؤں سے تھوڑا الگ ہٹ کر کھڑے ہیں یہ ورنن ہے وہاں سین سین ون کہہ سکتے ہیں سین دکھائی دی رہا ہے پرتاب سنگھ سپیکنگ کام بیٹرنس کامار look your last upon the land where you were born it was meant for your inheritance long have I striven for it and you look once again then turn your eyes towards exile this is the last phase of پرتاب سنگھ مہم پرتاب سنگھ مطلب رانہ پرتاب کٹتتہ انہوں نے ان کی جو جو بولی تھی اس میں کٹتتہ کا کٹتا شامل تھی انہوں نے کہا آؤ امر اپنے پتر سے کہا آؤ امر اور اس دھرتی کو انتم بار دیکھ لو جہاں تمہارا جنم ہوا تھا یہ تمہیں براست میں ملنی تھی میں نے لمبے سمیں تک اس کے لیے پراتن کیا پریاس کیا ایک بار پنے پھر سے اسے دیکھ لو پھر اس کے بعد اپنی آنکھیں نرواسن کی طرف پھر لو نرواسن مطلب تمہارا تم نے اپنا راج تیاغ دیا ہے راج میں نہیں جا سکتے ہو تو اس کی طرف دھیان لگا دو یہ میوار کے پرتاب سنگھ کا آخری دور ہے پرنس امر پرنس امر نے جواب دیا جوردار دھنگ سے جواب دیا پیتا جی دیش چھوڑنے کے بجائے میں تب تک لڑتا جب تک کہ میری تلوار موٹ سے نہیں ٹوٹ جاتی یا پھر میں بیرگتی کو پرابت ہو جاتا پرتاب سنگھ پرتاب سنگھ نے جواب دیا پرتاب سنگھ نے جواب دیا جب آپ کو راج چھوڑنا پڑا ہو تو ایسا جیوان جیوان نہیں ہے اور ان سبھی چیزوں سے بنچت کر دیے گئے ہوں جو ہر ایک دن کا ایک نوتن چتہ کرسک اپورو انبھو بناتے ہیں اپنے ایک ہاتھ سے مہلاؤں کو انگت کرتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے کہا پرتب ان بیچاری مہلاؤں کا کیا رانی ابھی حال ہی میں شادی کر کے آئی تمہاری پتنی جو ایک بہدر بچی ہے پرتب کومل ہے اس کے بعد PRINCE AMAR میرا if I had died for میبار we had long decided that this good sword of mine should have set her free پرتب سنگھ that lovely maiden you would have killed her Amar Prince Amar very proudly yes killed her so that no rough hand should touch her robe she wished it being Rajput woman and begged me with many tears never to leave her پرتب سنگھ with a shy almost of relief well she at least is safe and my dear queen the novelest woman ever given to man come look look your last dear prince the light is falling light is failing then break break your sword and lay it shattered as a last offering upon the tom of your lost lost میوار کہ کسی فروس کو پتنی روپ میں ملی آؤ پری اے راج کمار آخری بار دیکھ لو کیونکہ روشنی اب جانے ہی والی ہے پھر تلوار کو توڑ دو اور اس دھرتی پر ڈال دو ہار چکے میوار کی سمادھی پر اپنے انتم بھینٹ شروع جسرم چکے پر بلک ہمار وحتى بلبت کرنگ م persecون او لو پر بلا بند کتے بھی دو دو يد نے لا انا پر تب بμοج سوچھ اخبری کی família ابتدار جلد رحے شکن برای مرحبت دیکھیں کچھ اندید لمعکونہ بلک برئی ویڤا ندید حمکز رکھیں تکریڈا ساڈنیا مرحبت 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 ملحبت يا عجب اس کا عرض ہوگا راج کمار امر اتدک پریشانی میں کیا اپنی تلوار توڑ دوں مہارانہ جی ایسا مت کہیے یہ وہی تلوار ہے جو مجھے رابط کشنا نے دی تھی یہ کہتے ہوئے کہ میں مہان ررانہ پرتاب سنگھ کا پرثم سامن تھوں پرتاب سنگھ ٹوٹے ہوئے سور میں نیک پرسنسنی بہادور سالنبر یدی اس نے ایسا کہا تھا تو امر اپنی تلوار رکھ لو اور میں اپنی میں نے ایک عام آدمی کا جیون جینے کا نشجہ کیا ہے یہاں تک کی چروہہ بن کر بکریاں نہاروں گا بکریاں چراؤں گا جیسے مہان سانگھا رانہ سانگھا کرتے تھے راج کمار امر پرسندنا تا پوروکہ ہاں اور وہ بھی بڑے خراب ڈھنگ سے جس قرآن انہیں اپنے اسسٹ اسب بھی مالک سے تماشا بھی پڑا تھا ساتھانگھ نبی کرنی راتب سانگھ kings are not suited to a shepherd's staff though even they may learn well Amar your high spirit has held me held my own fallen so low that the washed desert stretching out before us might well have been my buyer prince amar shyly i am glad you are comforted but who is this approaching an old old man a brahman from his dress and all his company are brahmanas too no warrior among them pritab singh strange in these warlike times an unarmed band perhaps they carry daggers beneath their ropes it seems they are friendly this kind of war pritab singh bola charuahe ki laati ke liye raja lok opiakp nahi hai frontu bevi ssikh sakti hai amar tumhare utsah se meera bhi utsah bada ho joh itna kam ho chukha tha kye hemare sámenne faili ya vishal maru bhumi meeri aruti hii ben jati raja kumar amar jhemp te huye bola mujhe khushi hai ki aapko tasaliy mili parantoo ya kone a raha hai aek bhehat brad bhekti veishbusa se to brahman pratit ho raha parantoo ہو کر کون کون ہے یہ کیوں بھتیجے نشچت روپ سے تیر تھیاتری جو ہمارے ہتیار بند رکھچکوں کی شرکچہ چاہتے ہیں مرو بھومی میں بھی لوٹیرے ہو سکتے ہیں یا پھر اکور کے چتر گپتچر راجکمار عمر ہسی میں ساتھ دیتے ہوئے آپ سے چورانے کے لیے یہ بہت اقل مندی کا کام ہوگا گمبیرتہ سے پھر ایک دم گمبیر ہو جاتے ہیں اپنے لیے نہیں میں اچھا سمانچہ سننا چاہتا ہوں راو سکتہ ہاں پرنس امر لافنگ اگین ہاں گوڑڈ اٹیس ٹو لاف ونس مور راو سکتہ نے کہا ہاں پھرنس امر نے کہا ہنس تے ہوئے دوارہ سے ہاں گوڑڈ اٹیس ٹو لاف ونس مور کی دوارہ سے ہنسنا کتنا اچھا ہے تو فرینڈ ڈو سٹوڈنٹس یہ میں نے اس ویڈیو کا اس لیسن کا فرسٹ پارٹ ہے اس ویڈیو میں جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا تو آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ اچھے سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے تھوڑا سا بورنگ ہے لیکن بہت امپورٹنٹ لیسن ہے تو آپ اسے بار بار دیکھیں ٹف ورڈ کی سپیلنگ یاد کریں اور ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو اس چینل کو آپ جادہ سے یادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز اپنے کلائیس میٹس اپنے جان پہنشان والے جو بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کو اس چینل اور ویڈیو کے بارے میں بتائیں انہیں شیئر کریں تو نیکسٹ پارٹ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا تب تک کے لیے ٹیک کیئر ٹینکیو سو مچ ٹیک کیا 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 �